دمے کے مریض اکثر یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ڈاکٹ صاحب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری چھاتی جکڑی پڑی ہو سانس کی نالیاں تنگ ہو گئی ہو جس کی وجہ سے ان کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اصل میں یہ ہوتا کیا ہے اس پہ تھوڑی سی آزرہ بات کرتے ہیں یہ جو آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہے یہ نارمل سانس کی نالیاں جس کا ڈائیومیٹر بلکل ٹھیک ہے اس کی لائننگ بلکل ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک نارمل اماؤنٹ کے اندر میوکس ہوتا ہے میوکس ایک ایسی چیز ہے جو کہ سیکریشنز ہوتی ہیں جیسا کہ ہمارے موں کے اندر سلائیوہ ہوتا ہے بلکل اسی طرح ہی سانس کی نالیوں کے اندر بھی میوکس ہوتا ہے جو کہ نارمل لیول پہ ہوتا ہے لیکن اگر خاص طور پہ وہ مریض جن کو دمے کا مسئلہ ہو جن کو دھوئے مٹی سے الرجی ہو باہر سے کوئی پولنز آ جائیں موسم تبدین ہونے پہ مٹی آ جائے گندم کٹائے کا موسم آ جائے کوئی الرجن باہر سے سانس کی نالیوں کے ذریعے اندر چلا جائے تو اس میں ہائپر ریسپونسیونس ہونا شروع ہو جاتی ہے مطلب ان کی باڈی اس چیز کے اوپر زیادہ ریسپونس شو کرتی ہے اور ان کو خانسی ہونا شروع ہوتی ہے اور دیکھتے دیکھتے سانس کے مسئلے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو مسلز ہیں وہ بڑے ٹائٹ قسم کے مسلز ہوئے ہوتے ہیں اور اندر جو لائننگ ہے اس کی سوزش ہو جاتی ہے جس کی ویسے اکثر بخار بھی ہو جاتا ہے اور چھاتی میں درد سا بھی محسوس ہوتا ہے اور مین چیز جو ہے وہ ایکسس میوکس پروڈکشن ہونا شروع ہوتی ہے کیونکہ باہر سے جو الرجنز ہیں وہ زیادہ مقدار میں اندر آتے ہیں ہائپر ریسپونسیونس ہوتی ہے باڈی باہر کے جو الرجنز ہیں اس پر ریسپونس زیادہ کرتی ہے جس کی ویسے میوکس پروڈکشن ہوتی ہے اب جب انہیلر استعمال کرنے کو دیے جاتے ہیں تو وہ ڈریکٹلی جاتے ہیں اور ڈریکٹلی جا کے سانس کی نالیوں کے اوپر اثر کرتے ہیں اور اس سوزش کو کم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ایکسس میوکس بن رہا ہے جو کہ سلائیوہ کی ایک قسم اسی ہم کہا سکتے ہیں اس کو بھی کم کرتے ہیں جس کی ویسے سانس کی نالیاں سموت ہو جاتی ہیں اور سانس بحال ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ انہیلر ہی استعمال کریں اب جب آپ انہیلر کی بجائے اس کو چھوڑ دیں گے اور آپ گولیوں پہ شفٹ ہو جائیں گے سانس کے لیے گولیاں کھاتے رہیں گے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ گولیاں یا سٹی رائٹس کی جو ٹیبلٹس ہوں گی وہ پہلے آپ کے میدے میں جائیں گی میدے کو خراب کریں گی وہاں سے میٹابولائز ہوتی ہوئی لیور کے ذریعے پھر جو ہے وہ جا کے اپنے جہاں پہ اس نے ایکشن کرنا ہے وہاں پہ جا کے ایکشن کریں گی تو کوشش کریں انہیلر استعمال کرنے تاکہ وہ درکلی آپ کی سانس کی نالیوں کے اندر آئے اور اس سوزش کو کم کر کے دمے کے بار بار جو اٹیک ہوتے ہیں اس کی شرعہ کو کم کر دیں ویڈیو کر اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ